کیا آپ کے گھر میں آفس میں یا سوسائٹی میں لفٹ میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور جب وہ لفٹ اوپر نیچے چلتی ہے تو وہ کیمرہ یا تو بند ہو جاتا ہے یا اس میں کافی ڈسٹربینس آتی ہے نمشکار دوستو میں ورندر طلال آپ کا بہت بہت سوالت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے لفٹ میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لفٹ کے چلتے ٹائم وہ سی 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 ٹی وی کیمرہ بند ہو جاتا ہے یا اس میں کافی ڈسٹربینس آتی ہے تو اس کا کیا سولیشن ہے اگر آپ نیا سی سی ٹی وی سولیشن لگا رہے ہیں اور آپ کو لفٹ میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا پریکوشنس لینے چاہیے اور لفٹ کے لیے سپیشلائز کون سے کیمرے ہیں جو آپ کو لفٹ میں انسٹال کروانے چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ نے سبسکرائبر کو اور ویورز کو بہت بہت دنیواد بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری اس یوٹیوب چینل ٹیک ویرندہ دلال نے ہاؤزن سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیے ہیں بہت بہت دنیواد آپ کا اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ٹیک ویرندہ دلال کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل ٹیک ویرندہ دلال کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ہماری ویڈیوز کافی انفرمیٹیو ہوتی ہیں جس سے آپ کو نئی ٹیکنالوجی اور ایک نئے سولیشن کا پتہ لگتا ہے فرنس اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے تو فرنس سے لیے سٹارٹ کرتے ہو اور فرس سینیریو لیتے ہیں فرس سینیریو یہ ہے کہ آپ کی سوسائیٹی گھر یا آفیس میں جس بھی بیلڈنگ میں لیفٹ میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے وہ آرڑی لگا ہوا ہے اور وہاں پہ انالوگ ایش ڈی کیمرہ لگا ہوا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا فرس سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو جانا ہے اور چیک کرنا ہے یا پھر جس نے بھی آپ کا وہ کیمرہ انسٹال کیا ہے اس کو بلانا ہے اس سے پوچھنا ہے کہ اس کیمرے کے ساتھ اس نے کون سی وائر ڈالی ہے فرنس سب سے بیسک اور سب سے میجر پوائنٹ ہوتا ہے کیبل کی کوالیٹی اور کس ٹیپ کی ہم نے کیبل یوز کی ہے فرنس یہ پوائنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو لیفٹ میں کبھی بھی ریگولر 3 پلس 1 کیبل نہیں ڈالنی ہوتی لیفٹ کے لیے فلائٹ کیبل الگ آتی ہے جس کو ہم ٹرابلنگ کیبل بھی بولتے ہیں اور فلائٹ کیبل بھی بولتے ہیں جو سی سی ٹی بھی کیمرے کے لیے سپیشلائز بنائی جاتی ہے لیفٹ میں یوز کرنے کے لیے تو فرنس آپ چیک کیجئے most of the time آپ کو ایک 3 پلس 1 نومل کیبل ملے گی جس کو آپ کو ریپلیس کرانا ہوگا اس سے بھی 100% سولیشن نہیں ہوتا بٹ ہاں 70-80% لوگوں کی یہ پرابلم سولو ہو جاتی ہے اور آپ کو پرابلم آگے فیچر میں نہیں آتی فرنس اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا ڈی وی آر ہائیبریڈ ہے یا نومل ڈی وی آر لگا ہوا ہے that means کیا آپ کے ڈی وی آر میں آئی پی کیمرے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں تو فرنس یہ میں کس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کے ٹائم پہ ہائیبریڈ ڈی وی آر آرہے ہیں جس میں آپ اینالوگ ایچری کیمرے بھی چلا پا رہے ہیں اور آئی پی کیمرے بھی چلا پا رہے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نومل پورے ایریا میں آپ اینالوگ ایچری کیمرے لگا لو جتنے بھی آپ پر لگانے سپوز جو آپ کی رکوارمنٹ ہے تیس بتیس پچاس ساٹھ جتنے بھی کیمرے لگانے لیکن لفٹ میں آپ آئی پی کیمرے لگا لو جب آپ لفٹ میں آئی پی کیمرے لگاؤ گے تو آپ کو کیر سکس کیبل ڈالنی پڑے گی جب آپ کیر سکس کیبل ڈالتے ہو تو کیر سکس کیبل بھی لفٹ کے لیے سپیشلائز کیبل آتی ہے اور وہ جو کیبل آتی ہے وہ بھی فلیٹ کیبل ہوتی ہے اس کو بھی ہم فلیٹ کیٹسکس کیبل یا ٹرائولنگ کیبل بولتے ہیں فرنس اب ہم بات کرتے ہیں ایک نئے سولیوشن کی آپ کے ایک سوسائٹی ہے آفیس ہے گھر ہے بیلڈنگ ہے کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ لفٹ میں آپ کیمرہ لگانا چاہتے ہو تو آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ اگر اینالوگ ایج لی سولیوشن چاہتے ہو آپ سوچتے ہو کہ آپ مجھے آئی پی جتنا انویسٹمنٹ نہیں کرنا پر میری لفٹ کے کیمرے پروپر چلنے چاہیے اس کیس میں آپ کا سولیوشن یہی رہے گا کہ آپ کو ایک ہائیبریڈ ڈی وی آر لینا پڑے گا جس میں اینالوگ ایج لی کیمرے بھی چل جائے اور آئی پی کیمرے بھی چل جائے جب دونوں کیمرے چل پائیں گے تو آپ کو اپنے پورے پروجیکٹ میں پوری بیلڈنگ میں اینالوگ ایج لی کیمرے لگا لو لیکن جب آپ کو لفٹ میں لگانے ہو تو آپ آئی پی کیمرے چوز کرو آئی پی کیمرے بھی آپ اس ڈی وی آر میں چل جائیں گے دو چار چھے جتنے بھی سی سٹی وی کیمرے آپ کو لگانے ہیں وہ سب آپ آئی پی کیمرے لو تو اس سے آپ کی ایک کوسٹنگ بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی جو آئی پی سولیوشن میں کوسٹنگ بڑھ جاتی ہے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا جیسا کی میں نے آپ کو بتایا آئی پی کیمرے کو آپ کو لگانا ہے تو آپ کو کیٹ سکس کیبل ہی ڈالنی چاہیے اور کیٹ سکس کیبل بھی لفٹ میں یوز کروگے تو فلیٹ کیٹ سکس کیبل یوز کروگے فرنس اگر آپ کو اینالوگ ایش ڈی کیمرہ اور آئی پی کیمرے کے بیچ کا ڈیفرنس نہیں معلوم تو آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہو میں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں شیئر کر دوں گا اور آئی بٹن میں بھی آپ کو میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو میں میں نے پروپرلی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آئی پی کیمرے میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ آپ کو کون سا کیمرہ یوز کرنا چاہیے تو فرنس یہ تو ہو گئے وائر سولیشن جہاں پہ آپ بی وی آر یا این وی آر سے ایک کیبل ڈال رہے ہو اپنے کیمرے تک اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن ہے جو ہے وائرلیس سولیشن اب وائرلیس سولیشن میں کیا ہوتا ہے وائرلیس سولیشن میں ہم پی ٹو پی لگاتے ہیں پی ٹو پی ہوتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سو اس میں ایک ٹرانس میٹر ہوتا ہے ایک ریسیور ہوتا ہے ٹرانس میٹر اور ریسیور کے بیچ میں کوئی وائر نہیں ہوتی وہ ایک وائرلیس سولیشن ہوتا ہے آپ سپوز سی سی ٹی وی کیمرہ اپنی لفٹ میں لگا رہے ہو لفٹ سے ایک وائٹ جائے گی جو آپ کے ٹرانس میٹر میں جائے گی ٹرانس میٹر سے ریسیور تک جو بھی کمیونکیشن ہوگا وہ وائرلیس ہوگا ریسیور سے ایک کیبل آپ کے پیوئی سوچ میں یا آپ کے ان وی آر میں یا ڈی وی آر میں کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے فرینڈز کہ جب آپ کے لفٹ اپ ڈاؤن مومنٹ کرتی ہے تو اس کے بیچ میں کوئی وائر ہی نہیں ہوتا جب وائر نہیں ہوتا تو اس کے کانٹ ڈسٹورشن نہیں آتا اور ڈسٹربینس نہیں آتا اور آپ کے کیمرہ پروپرلی ورک کرتے ہیں فرینڈز میں جلدی ہی آپ کے لیے پی ٹو پی کی بھی ایک ویڈیو لانے والا ہوں جس میں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ پی ٹو پی کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس کو آپ کو کیسے کنیکٹ کرنا چاہیے فرینڈز جب ہم پی ٹو پی یوز کرتے ہیں لیفٹ کے لیے تو ہم ایک چیز کا اور جان رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا پی ٹو پی کی پوزیشن کیا ہے اگر ہمارا این وی آر یا ڈی وی آر چھت پر رکھا ہوا ہے تو ہمارا پی ٹو پی کا ٹرانس میٹر بھی لیفٹ کی چھت پر لگے گا اور اگر ہمارا این وی آر یا ڈی وی آر ٹرانس میٹر جو کیبل کیمرے سے آئے کی وہ ہمیں لیفٹ کے بوٹم میں کنیکٹ کرنی ہے لیفٹ کی شافٹ کے bottom تک آپ receiver رکھ دو گے اور وہاں سے آپ کی cable P.O.E. تک یا پھر N.V.R. تک چلی جاتی ہے تو فرنس چلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو اگر lift کے اندر camera لگانے ہیں تو ہم کو کیا چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کیا ایسے points ہیں جس کو ہمیں mind میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے اس کے بینا کام نہیں چلے گا تو فرنس basically دو points ہیں جس کا ہمیشہ ہم کو دھیان رکھنا چاہیے lift کا camera چوز کرتے ہیں پہلا point ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس lift کا جو camera ہے وہ کتنے mm کا ہے اور second point ہے کہ وہ camera ایسا ہو کہ کوئی اس کو temper نہ کر سکے کوئی اس کے lens کو up down left right نہ گھما سکے تو فرنس میں recommend کرتا ہوں آپ lift کے لیے 2.8 mm کے lens والا کوئی بھی camera لے سکتے ہیں لیکن وہ camera وینڈل پروف ہونا چاہیے وینڈل پروف camera میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا lens جو ہوتا ہے وہ ایک glass کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر cap لگ جاتے گلاس کی اور اس camera کو ellen key کی help سے close کر دیا جاتا ہے اس میں normal screw نہیں ہوتے اس میں ellen key کے screw ہوتے جس سے آپ اس کو camera کو بند کر دیتے ہیں اب اس case میں چاہ کے بھی کوئی آپ کے camera کی position کو change نہیں کر سکتا اس کا reason یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے normal camera تو کافی height پہ ہوتے ہیں لیکن lift کا camera بڑا accessible ہوتا ہے جو کوئی بھی اپنے ہاتھ سے بھی اس کو گھما سکتا ہے اسی لیے یہاں پہ ہمیں وینڈل پروف camera use کرنا چاہیے فرنس وینڈل پروف camera آپ نے دیکھوں گے metro train میں metro train میں جو بھی camera ہوتے ان کا ہمیں اوپر سے شیشہ دکھتا ہے لینس دکھتا ہے لیکن ہم اس کو rotate نہیں کر سکتے ہم اس کو up down یا left right نہیں کر سکتے فرنس اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ کی lift میں camera لگا ہوا ہے وہ چل نہیں رہا یا اس میں disturbance ہاتی ہے جب آپ کی lift up down move کرتی ہے تو آپ کے پاس کیا کیا solution ہو سکتے ہیں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ آپ اپنی lift میں کون سا cctv camera install کر سکتے ہیں فرنس آئی hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب lift کے cctv camera سے related آپ کے سارے ڈاؤٹس clear ہو گئے ہوں گے اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ comment section میں میں ساتھ share کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا اس ڈاؤٹ کو clear کرنے کی آپ کو ایک اچھا solution provide کرنے کی فرنس آپ کو اگر اپنے کسی بھی project میں ایک security system consultant کی requirement ہے تو ہم آپ کو support کر سکتے ہیں آپ نیچے دیئے گئے نمبر میں ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ایک best solution provide کریں گے فرنس اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ knowledge ملی کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو like کیجئے اپنے friends and family کے ساتھ share کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی technology کے ساتھ ایک نئے solution کے ساتھ تب تک کے لیے stay safe and enjoy the technology موسیقی